وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِیْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَأْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدْيَئِ الْعَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ درود پڑھے محمد رآلہ حضرات سامین قرآن اور رسول کے موضوع پر آج ہی ہماری پانچوین شستہ ہے ارشاد خداوندی ہے کہ تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے پھر جس جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صلاتِ مستقیم کی طرف آئیے آج کی تقریر میں شروع کرتا ہوں ان الفاظوں سے جہاں پر رات میں نے اپنے گفتگو کو ختم کیا تھا اور وہ الفاظ یہ تھے کہ حضور اکرم حضور اکرم کی نبوت کا گواہ ابو طالب کا نورِ نظر جنابِ علی ہے نبوت کا گواہ میں نے ایسیہ تھا نبوت کا گواہ جنابِ علی رسول کی نبوت کا گواہ ہے تو یہ غلط فہمی جو کہ لوگوں کو ہو رہی تھی وہ غلط فہمی ان کی ختم ہو جانی چاہیے کہ میں نے ارکیہ تھا بن نصرِ قرآن کہ اللہ نے فرمایا وَيَكُونُ الَّذِينَكَ فَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اُلْقَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ تو میرے حبیب ان کو کہ دو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ اور وہ ہستی جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے وہ گواہ کافی ہے اب کسی کو یہ ہو کہ بھائی یہ علی کیسے ہے تو بھائی کوئی تو ہوگا نا کوئی تو ہوگا نہ پہلے یہ تیہ کرو اس کا نام بتاؤ اور پھر بتاؤ اس کو تمام کتابوں کا علم تھا یا نہیں تو میں نے عرض کیا تھا میرے دوست و میرے بھدرگوں آج کی تقریب ذرا جلدی جلدی شروع کر رہا ہوں اور آپ کی طرف قریب آنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چودہ سو برس سے مخالفت ہو رہی ہے میرے مولا علی کی کیونکہ میں چودہ برس یونیورسٹی میں ایزا لیکچرر ایزا پروفیسر رہ چکا ہوں تو آج میں جس طرح ہم جاتے تھے لیکچر دینے کے لیے پریکٹیکلی کیونکہ میں کامرس کا کامرس کا طالب رہا ہوں اور کامرس میں ہی میں ایڈوانس اکاؤنٹرنسی پڑھاتا تھا تو آج میں پریٹیکلی بھی ایک پریٹیکلی لیسن جو ہے پریٹیکل کا وہ بھی دور تو اس لئے میں اپنے کاغذات جو لیکچر ہے وہ بھی لے کر آیا میں نے اتیا تھا میرے دوستوں اب بات جو ہے میں مجھے تاجب اور بات پر نہیں تاجب پرائے اپنے سر سوال پوچھتے ہیں جنابِ علی کے مطالب کیا حضور اکرم جنابِ علی کے محتاج تھے کیا یہ ہے یہ ہے میں نے اتیا میرے بھائی جنابِ علی علیہ السلام پر اور جنابِ رسول پر اعتراض کرنے سے پہلے بات کرو اللہ کی بات کرو اللہ کی پہلے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کسی کا محتاج ہے اگر اللہ کسی کا محتاج نہیں تو میری گفتگو شروع ہو گئی اور میری گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے یعنی جو جنگ کی گئی رسول نے کسی سے جنگ نہیں کی علی نے کسی سے جنگ نہیں کی امامِ حسن علیہ السلام نے کسی سے جنگ نہیں کی ان سے جنگ کی گئی تو قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے سب سے پہلے صورتِ آلِ عمران میں اللہ نے جنگِ بدر کے لئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْ تُمْ اَزْزِلَّةٌ صحیحی میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ اَنَا ذَلِيلٌ تو اپنے مولا علی اپنے آپ کو ذلیل کہ رہا ہے کہ میں ذلیل ہوں ارے حیاء کرو کہ یہ اردو کا لفظ ذلیل ہے ذلیل کی معنی ہے کمزور میرے مولا علی اپنے خالد سے مخاطب ہے کہ میرے پروردگار میں تمہارے مقابلے میں کمزور ہوں اور اگر یہ معنی نہیں کرے گو تو پھر یہاں بھی یہ معنی کرو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جنگِ بدر میں جنگِ بدر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور اللہ خاص کر کے اپنے رسول سے یہاں مخاطب ہے وَلَقَدْ نَسَرَقُمُ اللَّهُ بِبَدْرِلْ وَأَنْتُمْ اَذِّلَّةٌ میں نے تمہاری مدد جنگِ بدر میں کی اور تم اس وقت ذلیل تھی کیا یہی معنی کرو یہ اللہ مومنین کو ذلیل کہا کر آئے اللہ اللہ لگایا آپ نے آپ نے سینے کو دیکھا حالا کس میں باہر کا ہاتھ آئے وہ میں سمجھتا ہوں اچھی طرح سے یہ نہ سمجھنا کہ میں بے خبر ہوں میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری مدد بدر میں کی جس وقت تم کمزور تھے فَتَّقُ اللَّهَ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ سِدْدَرُوْ تَاقْتُمْ مِرَا شُكْرِيَا ادا کرو اب اللہ حبرِ رسول سے مخاطبہ ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَنْ يَقْفِيَكُمْ اَنْ يُمِّدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَتِ آلَافٌ مِّنِ الْمَلَائِكَتِ منزلین میرے حبیر اس وقت کو یاد کر جب تو مومنین کو کہا رہا تھا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے تین ہزار ملائک نازل کر رہا ہے کیا وہ تمہاری مدد کے لیے کافی نہیں تین ہزار ملائک جنگ پدر میں اللہ نے تین ہزار ملائک بھیجے اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ موتاج تھا ملائکہ کا یہ ملائکہ کو کیوں بھیجا بھبرہ تو نہیں گئے میرے بھائی پوری توجہہ شاہ رہا ہوں میرے کرو یہ اللہ تین ہزار اللہ نے ملائک تین ہزار وہ بھی ملائکہ تین ہزار وہ بھی ملائک کا اللہ نے نازل کری جنگ پدر میں کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کی مدد کرو ارے ایک جبرائیل کافی تھا ارے جبرائیل نہیں تو ازرائیل کافی تھا گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی تو اللہ نے اللہ نے تین ہزار ملائک نازل کیے اب مسلمان خاص کر کے مجھے شیعہ بھائی بتائے کہ چاک ملائک کے افضل یا رسول ارے جبرائیل افضل یا حسین افضل ارے یہ تو بخاری کے الفاظ ہے نا کہ جبرائیل نے کہا کہ انا خیات الحسین میں حسین کا دردی ہوں اور حسین کے دردی میں کتنی داقت ہے جبرائیل اگر قرآن میں نہ ہوتا تو شاید مجھ پر پھر فتوہ لگتی لیکن جب قرآن کی آیت ہے کہ جبرائیل قوی ہے امین ہے تو صحابے کرام نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ نے جبرائیل کے طاقت کی تعریف کی ہے تو جبرائیل میں طاقت کتنی ہے آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ نوح کے قوم پر عذاب کرو لیکن زمین کو آندھا کرو تو جبرائیل میں اتنی طاقت تھی کہ زمین کو اوپر اٹھایا اور اتنا